ہلو دوستوں ہندی ہور سٹوریز یوٹیوب چینل انڈیا کے بیسٹ ہور سٹوریز چینل میں آپ کا سواگت ہے اور اب وقت ہے ڈرنے کا اور آج آپ لوگوں کو ڈرانے کے لئے فر سے لے کر آیا ہوں سبسکرائبرز کی بھیجی ہوئیں کچھ بہت ہی مزیدار اور سچی ڈراؤنی کہانیاں تو خود بھی سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور مزہ لیجئے ان سچی ڈراؤنی کہانی ہوگا میرا نام سنچت ورما ہے اور میں ہریانہ میں امبالا کینٹ کا رہنے والا ہوں یہاں جو ہمارا گھر ہے وہ ہم نے ویسے تو 1990 میں بنایا تھا لیکن میرے پردادہ جلندر کے پارٹیشن کے بعد پاکستان کے لاہور کے ایک چھوٹے سے گاؤں گجرات کھیڑا سے یہاں آئے تھے اور میں جو کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سب گجرات کھیڑا میں ہی ہوا تھا یہ 1920 کے آس پاس کی بات ہے میرے دادا جی کی سب سے بڑی بہن تب دو سال کی تھی تو ایک دن میرے دادا جی کی سب سے بڑی تائی جی کی دیتھ ہو گئی سبح کا وقت تھا تو ان کے پریوار والوں نے ان کو ایک بستر پر لٹا دیا اس کے بعد دیرے دیرے سب رشتدار بھی آنے لگے سب رشتداروں کے آتے آتے دوپہر ہو گئی تھی پھر شام کے ٹائم ان کی انتیم یاترہ کی تیاری کی گئی دہ سنسکار کرتے کرتے شام کے چھے بچ گئے تھے پھر گھر واپس آتے آتے رات کے آٹھ بچ گئے گھر آ کے سب نے آرام کیا اور پھر سب سونے چلے گئے ہمارا پاکستان والا گھر بہت بڑا تھا سارے رشتدار اسی گھر میں ہی سو رہے تھے میری پردادی اپنی سب سے بڑی بیٹی کو ساتھ لے کر سوئی ہوئی تھی رات میں سوتے ہوئے اچانک ان کی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر سو رہی تھی وہ ان کی بیٹی نہیں تھی وہ تو کوئی گھاس کا بنا پتلا تھا وہ دیکھ کے دادی بہت در گئی ان کو لگا کہ کہیں کوئی چور یا ڈاکو ان کی بیٹی کو اٹھانا لے گیا ہو کیونکہ وہاں اس سے پہلے بھی گاؤں کے کئی بچوں کو ڈاکو اٹھا لے جائے کرتے تھے دادی نے سب کو اٹھا دیا تو گاؤں کے سب لوگ اکھٹا ہو کر اس کو دھونڈنے لگے لیکن وہ کہیں نہیں دکھ رہی تھی اسی بیٹ سبح کے ساڑھے پانچ بچ گئے اجالہ بھی ہو گیا تھا تو اچانک کسی نے دیکھا کہ وہ اسی شمشان گھاٹ میں ٹھیک اپنی تائی جی کی چتا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ وہاں سر نیچے کر کے بیٹھی تھی تو اس آدمی نے جلدی سے باقی سب لوگوں کو اس کے شمشان گھاٹ میں ہونے کی بات بتائی تو سب لوگ وہاں پہنچ گئے لیکن سب لوگوں کے وہاں پہنچتے ہی وہ کھڑی ہو گئی اور سامنے پڑی چتا کی راکھ کے اوپر ناچنے لگی وہ دیکھ کے سب لوگ ڈر گئے ان کے چاچا جی ان کو روکنے کے لئے گئے تو اس نے ان کو بھی اٹھا کے پٹک دیا پھر کسی نے بتایا کہ ان کے اوپر کوئی اوپری ہوا آگئی ہے تو جلدی سے ایک مولوی صاحب کو بلائے گیا اس دو سال کی لڑکی کو آٹھ لوگ مل کے رسیوں سے باندھے کھڑے تھے لیکن پھر بھی وہ ان سب پر بھاری پڑ رہی تھی مولوی صاحب اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کون ہے تو تو آگے سے آواز آئی میں اس کی تائی ہوں کیا کرنے آئی ہیں یہاں مولوی صاحب نے پوچھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو مولوی نے ہنٹر سے اس کو مارنا شروع کر دیا ان کے بال کھینچے تھپڑ بھی مارے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی مولوی صاحب نے اس کو چاکووں سے بھی کئی بار مارا لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا جب مولوی صاحب تھک گئے تو کچھ دیر کے لئے کھڑے ہو گئے اسی بیچ سب نے دیکھا کہ اس لڑکی کے شریر پر اتنی مار سے جو بھی گھاؤ بنے تھے وہ اپنے آپ بھر گئے کچھ دیر بعد مولوی نے اس کو پھر سے پیٹنا شروع کیا لیکن اس کے گھاؤ پھر سے بھرتے جا رہے تھے تب ہی اچانک وہ بولی میں ایسے نہیں جاؤں گی پھر کیسے جائے گی مولوی صاحب نے پوچھا مجھے میٹھا پلاو کھانا ہے وہ بولی ٹھیک ہے ہم تجھے پلاو کھلا دیں گے پھر ان کے لئے پلاو بنائے گیا پہلے ان کو کٹوری میں دیا تو انہوں نے کھانے سے منع کر دیا پھر ایک تھالی میں دیا گیا اس کو بھی لینے سے منع کر دیا پھر سیدھا ایک بڑا پتیلہ لاکر ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور انہوں نے اکیلے ہی وہ پورا پتیلہ صاف کر دیا اب جائے گی مولوی نے پوچھا نہیں ابھی نہیں جتنے لوگوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا اتنا پلاو تو کھا کر ہی جاؤں گی ان کو سات لوگوں نے پکڑا ہوا تھا اس لئے ان کے لئے پھر سات پتیلے اور پلاو بنایا گیا انہوں نے وہ سارا پلاو کھا لیا وہ ایک ایک پتیلہ اتنا بڑا تھا کہ ایک پتیلے کے پلاو سے ہی بیس تیس لوگوں کا کھانا آرام سے ہو سکتا تھا اور اس وقت دادا جی کی بہن کا پیٹ جس کے عمر صرف دو سال تھی اس کا پیٹ کسی بڑے گبارے جیسا فول گیا تھا پھر وہ بولی اب میں جا رہی ہوں مولوی بولے اچھا تو کوئی نشانی بتا کہ جب تو جائے گی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا میں وہ شمشان کی دیوار توڑ دوں گی وہ بولی پھر وہ ایک دم سے بھاگتی ہوئی گئی اور سامنے شمشان کی دیوار سے جا کر ٹکرا گئی اور وہیں بھی ہوش ہو گئی وہ آتما چلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی کہاں گئی یہ کسی کو نہیں پتا لیکن جب ان کو ہوش آیا تو ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا لیکن تب ہی وہ بولی ماں مجھے بھوک لگی ہے مجھے میٹھا پلاو کھلاو نا یہ سنکے سب ڈر گئے لیکن مولوی صاحب بولے کہ ڈرو مت اب سب ٹھیک ہے کھلا دو بچی کو اس کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو گئی یہ سب کچھ میرے دادا جی کی سگی بہن کے ساتھ میں ہوا تھا یہ جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے مامو کی بیٹی جس کا نام پنکی تھا یہ اس کی کہانی ہے میرے مامو کا نام صدا حسین تھا اور وہ بہت ہی اچھے انسان تھے ہم سب بچے ان سے بہت پیار کرتے تھے مامو کی شادی ہونے پر ہم سب لوگ خوش بھی تھے اور ناراض بھی کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ اب ہمارے اور مامو کے بیچ میں مامی آ جائیں گی لیکن ہماری مامی تو اور بھی اچھی تھی وہ ہمیں مامو سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی پھر کچھ ٹائم بعد مامی نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہم سب نے اس کا نام پنکی رکھا تھا وہ بہت پیاری تھی ہم سب لوگ اس سے بہت پیار کیا کرتے تھے پنکی کی نانی کا گھر کراچی میں تھا جب وہ پانچ سال کی ہوئی تو پہلی بار وہ کسی کام سے کراچی اپنی نانی کے گھر گئی تھی اس ٹائم مامو کسی کام سے ان کے ساتھ نہیں جا سکے تھے مامی وہاں اپنے گھر قریب ایک مہینہ رکی پھر ان کے واپس آنے کے ایک دن پہلے مامی کے بھائی نے پارک گھومنے جانے کا پروگرام بنایا مامی نے پنکی کو وائٹ کلر کا فروک پہنایا اور خود بھی کپڑے چینج کرنے لگیں مامی کے بھائی کو کسی نے روز پرفیوم کی بوٹل گفٹ کی تھی جو اس وقت اسی کمرے میں ہی رکھی ہوئی تھی پنکی نے اس بوٹل سے کھیلتے ہوئے اس کا سارا پرفیوم اپنے اوپر گرا لیا اس کی ممی نے وہ دیکھا تو اس کو بہت ڈانٹ لگائی اسی بیچ ان کا بھائی ان کو بہاڑ سے آواز دینے لگا جلدی چلو دیر ہو رہی ہے تو مامی نے جلد باجی میں پنکی کے کپڑے چینج نہیں کیے اور اس کو ویسے ہی پارک میں لے گئیں لیکن پارک میں ان لوگوں نے دیکھا کہ باقی سب بچے تو وہاں ایک ساتھ کھیل رہے تھے لیکن پنکی وہاں ایک پیڑ کے پاس کھڑی ایک پیڑ سے باتیں کر رہی تھی مامی نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہی ہو لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا گھر آتے آتے پنکی کو تیز بکھار ہو گیا تھا لیکن اگلے ہی دن ان کی ٹرین کی ٹکٹس بک تھیں اس لئے ان کو واپس جانا ہی تھا رات میں سفر کرتے ہوئے مامی نے پنکی کو گود میں لیا ہوا تھا وہ کھڑکی کے بگل والی سیٹ پہ بیٹھی تھی کہ تب ہی انہوں نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے ایک لڑکی اندر آئی اور ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی پہلے تو مامی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا لیکن پھر وہ لڑکی ان سے بولی اس بچی کو کہاں لے جا رہے ہو یہ میری ہے اتنا کہتے ہی وہ لڑکی وہاں سے گائب ہو گئی مامی نے پنکی کو دیکھا تو وہ مر چکی تھی وہ دیکھ کے مامی رونے لگی ان کے رونے کی آواز سنکے ساتھ والے ڈبے سے ایک عورت ان کے پاس آئی اس نے مامی کو بولا کہ آپ روو مت کیونکہ ٹرین میں ڈیڈ باڈی کو لے کر جانا الاؤڈ نہیں ہے آپ رووگی تو یہ آپ کو ٹرین سے نیچے اتار دیں گے اس لئے تم بس اپنے گھر جانے کا ویٹ کرو تب ہی مامی نے محسوس کیا کہ پنکی کا جسم بڑا ہوتا جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پنکی کی شکل اور ہائیت اسی لڑکی جیسی ہو گئی تھی کسی طرح اللہ کا نام لیتے ہوئے مامی گھر آئی لیکن گھر میں کوئی بھی پنکی کی باڈی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک پانچ سال کی بچی کی باڈی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑی لڑکی کی ڈیڈ باڈی ہے اس کو دیکھ کر مامو بہت روئے پھر اس کو سب لوگ جا کر دفنا کر آئے پھر اسی رات مامی کے کمرے میں پنکی جیسی ایک بچی آئی اور بھولی کہ تمہاری بیٹی کا روپ میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے اپنا روپ دے دیا ہے اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے گائب ہو گئی آج بھی جب میں مامو کے گھر جاتا ہوں اور پنکی کی فوٹو دیکھتا ہوں تو میری روح کھاپ جاتی ہے یہ کہانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زیادہ بڑی تو نہیں ہے لیکن بلکل سچی ہے یہ مالے گاؤں کی کہانی ہے مالے گاؤں میں ویسے تو بہت سارے عجیب اور ڈراؤنے راست چھپے ہوئے ہیں لیکن یہاں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں اگر کوئی گلتی سے بھی چلا جائے تو اس کا بچ کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے مالے گاؤں میں ایک کیمپ نام کی جگہ ہے جہاں بہت ہی شاندار ہوتل اور شورومس بنے ہوئے ہیں اسی ایریا میں اندر سیکٹر سینتیس میں ایک ایسی حویلی بنی ہوئی ہے جس کے سامنے سے اگر کوئی رات میں بھول کے بھی چلا جائے تو یا تو وہ زندہ نہیں بچ پاتا اور اگر بچ بھی جائے تو وہ اپنا مانسک سنتولنک ہو دیتا ہے مطلب کہ وہ انسان پاگل ہو جاتا ہے اس حویلی کا نہ تو کوئی مالک ہے اور نہ ہی اس میں کوئی قرادہ رہتا ہے بہت سال پہلے اس حویلی میں ایک بڑا پریوار رہا کرتا تھا جس میں ماں باپ تین بیٹے اور تین میں سے دو کی پتنیاں سات لوگ اس گھر میں رہا کرتے تھے سب لوگ آپس میں پیار سے رہتے تھے تب تک جب تک کی اس حویلی کے بٹوارے کی بات نہیں ہوئی تھی پروپٹی کے بٹوارے میں سب سے چھوٹے والا بیٹا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کو بہت ہی کم حصہ ملا اس بات کو لے کر وہ بہت ناکش تھا ہر روز ان تینوں بھائیوں میں جھگڑا ہونے لگا تھا لیکن بڑے بھائیوں نے پھر بھی اس کو کچھ نہیں دیا اس کے ماں باپ نے بھی اس کی بات نہیں مانی بلکہ الٹا اسی کو ڈانٹ لگائی گھر کے سب لوگوں نے اس کو پروپٹی کے لئے جھگڑا کرنے کو لے کر کافی برا بلا کا اس بات سے گصہ ہو کر ایک رات اس نے گھر کے سب لوگوں کو رات میں سوتے ہوئے مار ڈالا اور وہاں سے بھاگ گیا پولیس اس کو ڈھوننے لگی لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں لگا لیکن نویں دن اس کو یاد آیا کہ وہ پروپٹی کے کچھ ضروری کاغش گھر میں ہی بھول گیا ہے اس لئے دسویں دن اس نے چوڑی چھپے اس حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا لیکن اس حویلی میں جانے کے بعد اس لڑکے کی بھی عجیبی طریقے سے موت ہو گئی اس دن کے بعد سے اس حویلی کو سات خون حویلی کے نام سے بلائے جاتا ہے آج بھی لوگ رات میں اس حویلی کے سامنے سے جانے سے پہلے دس بار سوچتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ ان سات لوگوں کی آتمائیں آج بھی اس حویلی میں بھٹکتی ہیں اور دن میں بھی اس حویلی کے سامنے سے جانے پر پروپٹی کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے آج بھی رات ہونے کے بعد اس حویلی میں سے لوگوں کے جھگڑنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں یہ دوسری کہانی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی مالے گاؤں کی ہے یہ بات مجھے میرے ماما نے بتائی تھی گاؤں میں ماما کی گھر کے سامنے ایک میس بنا ہوا ہے جہاں گریب لوگوں کو فری میں کھانا دیا جاتا ہے ماما نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایک بڑی عورت رہا کرتی تھی وہ بہت ہی گریب تھی اس لئے وہ وہاں میس میں کھانا کھانے آتی تھی اور پھر اس کے سامنے ہی زمین پر ایک کٹا بچھا کے وہیں سو جائے کرتی تھی ایک بار رات کو ماما کی گاؤں میں کوئی بارات آئی ہوئی تھی تو رات میں سوتے ہوئے اس بڑی عورت کو ٹوالٹ جانے کی ضرورت محسوس ہوئی ویسے تو وہ ہمیشہ وہاں پڑے پتھروں کے بیچ میں ہی ٹوالٹ کرنے جاتی تھی لیکن اس رات وہ اس جگہ سے بارات جا رہی تھی تو وہ ہمارے گھر کے بغل میں بنے ایک پرانے کلینک میں ٹوالٹ کرنے چلی گئی وہ کلینک بہت ہی پرانا تھا اور بلکل کھنڈر ہو چکا تھا اور رات میں تو وہ کلینک بلکل کسی بھوتیا گھر جیسا ہی لگتا تھا رات میں وہ اس کلینک میں گئی اور جیسے ہی اس نے ٹوالٹ کا دروازہ کھولا تو اس کے موں سے زور سے چیخ نکل گئی وہ وہیں بہوش ہو گئی ماما نے اس کے چیخنی کی آواز سنی تو وہ بھاگ کے اس کے پاس گئے اور اس کو اٹھا کے اپنے گھر کے پاس لے کر آئے اور اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری جب اسے ہوش آیا تو ماما نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا ایسے کیوں چھیخی تو اس عورت نے بتایا کہ جب اس نے ٹوالٹ کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ٹوالٹ کے اندر ایک بہت ہی لمبا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور دروازہ کھولتے ہی اس آدمی نے اپنی گردن پوری پیچھے گھما دی وہ دیکھ کے اس کی چیخ نکل گئی ماما نے بتایا کہ وہ آدمی پاس کے قبرستان سے وہاں کئی بار آتا ہے وہاں کے سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تھا اس آدمی کو وہاں کھائش نام سے بلائے جاتا ہے اور جب بھی اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ لوگوں کو بہت ہی گندی موت دیتا ہے اور ان کو کھا جاتا ہے یہ جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بلکل سچی ہے یہ کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے میری بیوی کی طبیعت روز روز خراب رہا کرتی تھی ایک دن میں نے اپنے ایک دوست کو اس بارے میں بتایا تو اس نے بولا کہ وہ ایک بابا کو جانتا ہے اس نے مجھے بھی اس بابا کے پاس جانے کو بولا تو اگلے دن میں اپنی بیوی کو لے کر ہم تینوں دکشن پوری تری شکتی مندر چلے گئے وہاں پہنچ کر ہم نے اس بابا کے ساتھ بیٹھ کر پوجا کی تو بابا نے بتایا کہ اس کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے اس کے اوپر ایک عورت کا سایا ہے اور اس کو کسی اور نے اس کے اوپر بھیجا ہے اور وہیں عورت اس کو پچھلے دو سالوں سے پریشان کر رہی ہے پھر بابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر کے دروازے کے سائیڈ میں کسی نے کالے کوئیلے سے کوئی چتر بنایا ہے تو میں نے کہا ہاں بابا دروازے کے سائیڈ میں ایک چتر بنا ہوا ہے مجھے لگا وہ کسی چھوٹے بچے نے بنایا ہوگا اس لئے میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تو بابا نے کہا کہ اسی دروازے کے اوپر تم کو ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا ملے گا اس کو نکال کے فینک دینا اور کچھ دن بعد اس کو پھر سے میرے پاس لے کر آنا بابا نے کہا کہ اپنے گھر جا کر گائے کے گوبر سے اپنے گھر کو دھونا اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے اور گھر آتے ہی ہم نے پورا گھر گائے کے گوبر سے ساف کیا دیواروں پر جو کچھ بھی چتر بنے ہوئے تھے میں نے وہ سب مٹا دیئے دروازے کے اوپر میں نے چیک کیا تو وہاں ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی رکھا ہوا ملا میں نے اس کو اٹھا کے گھر کے باہر فینک دیا پھر دو دن بعد رات میں ہم دونوں اپنے بیڈ پر سو رہے تھے سوتے سوتے اچانک رات کے بارہ بچ کے چالیس منٹ پر ہمارا بیڈ ٹوٹ گیا پھر اس کے ایک گھنٹے بعد اچانک ہمارا پنکھا بھی بند ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی گھر کی لائٹیں بھی جلنے مجھنے لگیں میری بی 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 بہت ڈر گئی لیکن پھر کچھ دیر بعد ہماری لائٹ بلکل بند ہو گئی گھر میں اب بلکل اندھیرہ ہو گیا تھا میں نے ایک محمدتی جلائی اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگے سونے کے بعد مجھے ایک سپنا آیا سپنے میں میں نے دیکھا کہ ایک عورت کی کالی پرچھائی میرا پیچھا کرے جا رہی ہے میں جہاں بھی جاتا وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتی اور پھر وہ میرے پاس آ گئی اور مجھے بولی میں تمہاری بی بی کو نہیں چھوڑوں گی اس کا کبھی بچہ نہیں ہونے دوں گی میں اس کو بہت تڑپاؤں گی میں تم دونوں کو کبھی چین سے نہیں جینے دوں گی یہ بول کر وہ زور زور سے ہسنے لگی اور تب ہی میری آنکھ کھل گئی میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو تین بچ کے بیس منٹ ہو رکھے تھے میں پوری رات ٹھیک سے نہیں سو پایا صبح میں نے اپنی بی بی کو سپنے والی بات بتائی تو وہ بھی بہت ڈر گئے پھر ہم انہیں بابا کے پاس گئے اور ان کو رات کی ساری بات بتائی تو بابا نے کہا کہ کوئی بات نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تم دونوں کے لئے تابیش بنا لیا ہے پھر انہوں نے ہمیں وہ تابیش دیا اور مندر میں ہی ایک پوجا کرنے کے لئے کہا ہم دونوں نے پوجا کی تو پوجا کے بعد انہوں نے سفید سرسوں لے کر کچھ بنت پڑے اس کے بعد ہم گھر آ گئے اس دن کے بعد سے میری بی بی کی طبیعت بلکل ٹھیک رہتی ہے نہ ہی مجھے رات میں کبھی کوئی سپنا آیا آج میری بی بی ٹھیک تو ہو گئی ہے لیکن اس کے اوپر یہ سب کس نے کروایا تھا یہ سب مجھے آج تک نہیں پتا چل سکا میں پنجاب کے کلانور گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سال دوہزار چھے کی ہے میں تب صرف سولہ سال کا تھا میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے جو مجھ سے دو سال بڑا ہے میرے پاپا کی گیس ویلڈنگ اور بائیک رپیر کی ایک دکان ہے اور ہم دونوں بھائی بھی کئی بار پاپا کا ہاتھ پٹا دیا کرتے تھے میرے بھائی کو تو کام آتا تھا لیکن مجھے کام کا زیادہ نہیں پتا تھا یہ بات گرمیوں کی ہے جب چاول کی فصل کی کٹائی کا ٹائم تھا جس جگہ ہماری دکان تھی وہ ایک گاؤں کا علاقہ تھا جہاں رات کے آٹھ بجے کے بعد کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا سب جگہ بلکل سنسان اور اندھیرہ ہو جاتا تھا ان دنوں ہماری دکان کے باہر ایک ہی لائٹ لگی ہوئی تھی اور اس لائٹ کے علاوہ آس پاس اور کوئی بھی لائٹ نہیں تھی تو ایک رات ہماری دکان پر ایک کمبائن مشین ویلڈنگ کے لیے آئی ہمیں اس پر ویلڈنگ کرنی تھی ہم دونوں بھائی اور اور پاپا دکان میں کام کر رہے تھے کام کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تو پاپا نے مجھے کہا کہ تو اب گھر چلا جا ہم دونوں بعد میں آ جائیں گے کیونکہ مجھے اگلی صبح سکول جانا تھا اس لئے میں گھر کے لیے نکل پڑا ہمارا گھر دکان سے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے اور رات میں وہ پورا راستہ اور پھر کھانا کھا کے آرام کرنے لگا میں پاپا اور بھائی کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا لیکن بارہ سے زیادہ ٹائم ہونے کے بعد بھی جب بھائی اور پاپا نہیں آئے تو ممی نے کہا کہ ایک بار جا کر جرہ پتا کر کہ آ کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے میں اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہوں لیکن ممی کے کہنے پر میں سب کچھ بلکل سنسان تھا چاروں طرف اندھیرہ ہو رکھا تھا تیز ہوایں بھی چل رہی تھی تب ہی چلتے چلتے مجھے وہاں کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی وہ آواز سن کے میں بہت ڈر گیا اور ہنوان چالیسہ پڑھنے لگا کچھ دیر بعد میں اپنی دکان پر پہنچ گیا دکان پہ پہنچا تو دیکھا تو میں کچھ دیر آرام کرنے کے لئے وہیں دکان کے سامنے ہی بیٹھ گیا میں سامنے روڈ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ تب ہی میں نے دیکھا کہ سفید کپڑے پہنے ایک آدمی میری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے میں اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا پھر وہ میرے پاس پہنچ گیا میں اس کو جانتا تھا میں نے اس کو کہا بھائی میں تو یہاں دکان پر بھائی اور پاپا کو دیکھنے آیا تھا لیکن آپ یہاں اتنی رات کیا کر رہے ہو تو وہ بولا کہ میں ندی میں نہانے کے لئے گیا تھا میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا اتنی رات کو ندی میں نہانے تو وہ بولا مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی پھر وہ بولا کہ چلو آپ گھر چلتے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا میں اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کچھ ہی دور آگے گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی سائیکل لے کر میرے سامنے پہنچ گیا اس نے مجھ سے کہا کہ جلدی سے سائیکل پر بیٹھ جا میں نے پوچھا کیا ہوا اتنی کیا جلدی ہے تو وہ گسے میں بولا بیٹھ جلدی سے تو میں بیٹھ گیا میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں دور سے تجھے دیکھ رہا تھا کہ تُو اکیلے میں کسی سے بات کرتا ہوا آ رہا تھا میں نے کہا میں تو وجہ سے بات کر رہا تھا تو میرے بھائی نے بتایا کہ وجہ کو مرے ہوئے تو دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کی موت اسی روڈ پر ایک کار ایکسیزنٹ میں ہوئی تھی اس کی بات سن کر میں بہت ڈر گیا میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا میرا نام مانو ہے اور میں آسن سول کا رہنے والا ہوں یہ گھٹنا جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ میرے پاپا کے شاتھ ہوئی تھی یہ قریب دس سال پہلے کی بات ہے ان دنوں میرے پاپا نائٹ میں ڈیوٹی کیا کرتے تھے اور ان کو گھر آتے آتے رات کے ایک دو بجائے کرتے تھے ہمارے گھر کے پیچھے ایک مزار بھی بنی ہوئی ہے جہاں لوگوں پر سے رات میں پاپا گھر آتے ہوئے پیچھے والے راستے سے ہی آتے تھے کیونکہ ان کو اپنی سائیکل گھر کے پیچھے کھڑی کرنی ہوتی تھی تو ایک رات پاپا ہمیشہ کی طرح نائٹ ڈیوٹی پوری کر کے گھر واپس آئے اس وقت ہم سب لوگ سو رہے تھے تو پاپا نے ہمیں اٹھانے کے لیے اپنی جیب سے فون نکالا لیکن تب ہی ان کو ہمارے گھر کے پاس ایک کالا سایا کھڑا دکھائی دیا پاپا کو لگا کہ شاید وہ کوئی انسان ہے اس لئے وہ ڈرے نہیں پاپا نے گسے میں کہا کہ پتہ نہیں کون اتنی رات کسی کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو یہ بول کر پاپا نے نالی میں تھوپ دیا لیکن پاپا کے ایسا کرتے ہی وہ سایا پاپا کی طرف پلٹا دروازہ کھول دیا پاپا جلدی سے گھر کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا پھر پاپا اندر آنگل میں پہنچ گئے اور ممی کو ساری بات بتائی لیکن بولتے بولتے ہی پاپا کو چکر آیا اور پاپا دھڑام سے نیچے گر پڑے گرنے کی آواز سنکے ہم سب لوگ بھی اٹھ گئے اور جلدی سے پاپا کو اٹھا کے ان کو اندر بیٹ پر لے کر آئے لیکن بھیہوش ہونے سے پہلے پاپا نے ممی کو ساری بات بتا دی تھی ممی سمجھ گئی کہ یہ پکا کسی بھوت کا چکر ہے تو ممی نے پاپا کی سر میں تیل لگایا اور ان کی مالش کرنے لگیں لیکن ایسا کرتے ہی پاپا کا سر بلکل الٹا ہو گیا ان کی آنکھیں بھی پوری اوپر گھوم چکی تھی وہ دیکھ کے میری بہن زور زور سے رونے لگی تو میری دادی نے ترنت ایک اوجہ کو بلا دیا اوجہ آیا تو اس نے کچھ جھاڑ فونک کیا تو پاپا ٹھیک ہو گئے اوجہ نے پاپا کو ایک تاویج دی اس نے بتایا کہ ان کے اوپر ایک بہتی خطرنا بھوت کا سایا آ گیا تھا اور اگر میری دادی اسے بلانے میں تھوڑی دیر اور کر دیتی تو وہ میرے پاپا کو مار ڈالتا آج میرے پاپا بلکل ٹھیک ہے اور وہ آج بھی پیچھے والے راستے سے ہی آتے ہیں لیکن اس دن کے بعد سے انہیں وہ سایا پھر کبھی نظر نہیں آیا میرا نام پریہ ہے اور میں جو کہانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے تب ہم یوپی میں رہا کرتے تھے میرے بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ایک بار میری بھابی کا بھائی ہمارے گھر آیا ہوا تھا ایک شام وہ ایک مووی دیکھ کے رات کے قریب بارہ بجے گھر آیا اور آکے سو گیا اگلی صبح جب بھابی نے اس کو چائے دینے کے لئے اٹھایا تو وہ اٹھی نہیں رہا تھا پھر بھائی نے بھی اس کا آواز لگائی تو وہ کسی جانور کی طرح درابنی آواز میں گرانے لگا وہ اٹھ کے وہاں سے بھاگ گیا اسی بیچ ہم سب بھی وہاں پہنچ گئے ہم سب نے اس کو بلانے کی کوشش کی لیکن وہ ہم سب پہ ہی گرائے جا رہا تھا اور اپنے دانت گھیسے جا رہا تھا ہم نے اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کی لیکن اس وقت وہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ ہمارے کابو میں ہی نہیں آ رہا تھا پھر ہم نے پاس میں رہنے والے ایک بھائیہ کو بلایا وہ بھائیہ جم کرتے ہیں اور بہت تگڑے ہیں انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے بھی کابو میں نہیں آ رہا تھا پھر اس کے بعد ہم نے ایک اوجہ کو گھر بلایا تو اوجہ نے بتایا کہ اس کے اوپر سات جن کا سایا ہے اوجہ نے کہا کہ اس کو جلدی سے مزار پر لے کر جاؤ پھر میرے بھائیہ بھاوی اس کو وہ کسی طرح مزار پر لے کر گئے وہاں پہنچ کر مولوی نے ان پر جھار فونک کیا تو ان کے اندر کے ایک جن نے بتایا کہ میں ایک پتھر پر بیٹھا سو رہا تھا تو اس لڑکے نے میرے اوپر پیشاب کر دیا اور مجھے نیند سے اٹھا دیا جن نے بولا کہ اس نے مجھے بہت گصہ دلائے ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا تو مولوی نے اس سے کہا کہ تو اس کے شریر کو چھوڑ دے تو جن نے بولا کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے بدلے میں سات کلو رزگلے اور نئے کپڑے چاہیئے یہ سب پانی کے پاس رکھ دینا لیکن یہ کام تم کو سات دنوں کے اندر ہی کرنا ہے ہم سب تیار ہو گئے اگلے ہی دن پاپا سات کلو رزگلے اور نئے کپڑے لے کر آئے اور پانی کے پاس رکھ دیئے جب تک ہم نے اس کو رزگلے نہیں دیئے تھے ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر پر کوئی ہے لیکن رزگلے دیتے ہی گھر پہلے کی طرح بلکل نارمال ہو گیا تھا